موسیقی السلام علیکم جی ویلکم تو میر چینل کیا حالیں جی سب کیا ہے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اور بہت اچھے روزیں رکھ رہے ہیں الحمدللہ تو آج سکس روزہ تھا اور ابھی تیاری ہو رہی ہے افتاری کی ویسے تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی فروزن چیزیں بھی انسان جو بنا کر رکھتا ہے بڑے جوش سے وہ کتنی کھائی جا سکتے ہیں وہ ٹیسٹ سے بھی انسان فیڈ اپ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلو کچھ سوڑا سا ہلکا پھلکا ہے اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ فی الحل سالن بن رہا ہے جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے دو سالن ہی بنے ہیں دو بنے ہوں گے اب یہ تھرڈ ٹائم بن رہا ہے وہ ہی چل جاتے ہیں سہری میں ہی کھانا ہوتا ہے رات میں تو کوئی لیتا نہیں ہے تو اس وجہ سے ابھی جو ہے میں بنا رہی تھی پیری بائٹس اور اس کے لیے جو ہے نا بائی چانس موٹی والی جو مرچیں ہوتی ہیں نا ہیلپینوز تو خیر نہیں کہہ سکتے لیکن بس یہ والی جو اپنی ہماری دیسی مرچیں ہوتی ہیں نا یہ مل گئی تھی مارکٹ سے تو وہ لے لی تھی اور اس کو جو ہے نا میں ڈی سیٹ کر رہی تھی اس کے لیے میں نے گلافز فائنلی پہن لی کیونکہ وہ ہاتھوں پہ لگتی ہے تو بیج جو ہوتا ہے نا تو میں نے کہا چلو ذرا گلافز پہن کے جو ہے نا ان کو خالی کرتے ہیں اور میں نے نا پہلے سپون جو تی سپون ہوتی ہے اس کی بیک سائیڈ سے فرنٹ سائیڈ سے اس کو کیا نا لیکن وہ بڑی تھی تو وہ ٹوپنا شروع ہو گئی کریک ہو رہی تھی تو میں نے پھر اس کی بیک سائیڈ سے ان کو ایسے خالی کر دیا تھا تھوڑے بیج تھے لیکن تھوڑے سپائسی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایسے رو کھانے والی تقریباً بات ہوتی ہے تو پھر جتنا اچھا سیڈز نکل جائیں تو بس ان کی جو ہے ان کو اور مائلڈ اور ذرا تیکھا کرنے کے لیے یعنی تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں سالٹی اور وینگری کرنے کے لیے میں نے اس میں پانی اور تھوڑا سا وینگر ڈال کے تو ان کو چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر میں نے کہا تب تک میں اس کی جو فلنگ ہے میں نے چھوڑا سا جنگر ڈالک پیسٹ اور تھوڑا سا نمک اور کالی میرچ ڈال کے نمک اور کالی میرچ ڈال کے بوائل کر لیا تھا اس اس ٹیج پہ آپ یہ سٹیپ بلکل بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پریکوکڈ چکن ہے جیسے چکن تککہ بچاوہ ہو یا مطلب فروزن چکن جس طرح ملتے ہیں پریکوکڈ وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں نے تو چکن بوائل کر لیا تھا اب میں اس کو چکن تککہ مسالہ کے ساتھ تھوڑا سا کوک کر لوں گی تو بس میں نے اوائل ڈال دیا تھا پین میں اور بلکل لائٹ سا جو ہے میں نے چکن کو سوتے کر لیا تھا کیونکہ یہ کوک تھا چکن بس اس کا تھوڑا سا کالر چینج کیا اور اس میں تھوڑا سا چکن تککہ مسالہ ایڈ کر دیا تھا ٹیسٹ کے لیے بس اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے تندوری مسالہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ وہ ایڈ کر لیں اور بس اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اتنا کوک کر لیں کہ جو رو سمیل ہے نا چکن کی اور اس کی مسالے کی وہ نکل جائے بس چکن تھوڑا سا جب کوک ہو گیا تو میں نے اس میں منزو ایڈ کر دی تھی اگر آپ کے پاس کریم چیز ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو روم ٹرم ٹریچر پر کر کے اس میں کریم چیز ایڈ کر دیں اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے بس یہ مرچیں جو تھی میں نے ان کو تھوڑا سا جو ہے نا ڈرین کر لیا تھا اچھے طریقے سے پھر اس کے پاس ٹیشو پیسلے سپریڈ کر دیا کہ ایکسرا مویسٹر نکل جائے یہ موچریلہ چیز ہے اور تھوڑی سی اور ساتھ میں جو ہے سلری بنا لی تھی میں نے میں دیکھی تاکہ جو ہے وہ اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ کرمز جو ہیں وہ ٹھہر جائیں تو بس اس کو آرام رام سے فل کرتے جائیں گے تھوڑا احتیاط سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ جیسے ان کو تھوڑا سا اوپن کرو تو یہ سائے سے ٹیر ہو جاتی ہے نا تو بس اس کے اندر چکن ڈالیں اور تھوڑا تھوڑا ساتھ میں چیز ڈالتے جائیں اگر سلائس میں ہوگا تو کٹ کریں اور وہ ایزیلی اس کے اندر انسرٹ ہو جاتا ہے تو بس اس طرح سے ان کو فل کر لیں ویسے جیسے دیسی طریقہ جو آلو والی مرچیں یا مسالے والی جیسے ہماری امیہ بناتی تھی میرا بھائی تو یہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے احمی کے نام دے دی ہیں ہے تو یہ وہی چیز تو ہے تو واقعی یہ وہی چیز تو بس اس طرح کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کرتے جائیں ویسے اگر آپ ڈرائے میدہ اس پر پہلے چھڑک لیں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے پھر جو ہے نا یہ اس کی کوٹنگ ہو جاتی ہے میرا تھوڑا سا کرمز ہوتا گئے تھے فرائے کرتے ہوئے جسٹ بکوز میں نے اس لاری ایڈ کی تھی اگر وہ ہوتی نا کیا اسے کہتے ہیں صرف کوٹڈ ہوتا میدہ ڈرائے تو پھر وہ ٹھہر جاتا موسیقی بس جی ماما پیچھے جو ہے وہ سارے کام بغیرہ دیکھ رہی تھی اس لئے وہ ادھر اندر باہر ہوئی تھی بس وہ اتنا تیز نہیں ہو رہی تھی جتنی بھی ویڈیو نے انہیں تیز کیا ہوئے ایکشلی وہ سالن وغیرہ دیکھ رہی تھی اور فروٹ چارٹ بنا رہی تھی اور اس لائم پہ نا پچھلے دن کی جو افتاری ہوتی ہے وہ جو بھی چیزیں لیفٹ آور ہوتی ہیں سب چیک کرنا مطلب بچے آ جاتے ہیں ہمارے ایریا میں ایک دون کو پتا ہوتا ہے چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے لئے وہ پھر اس لائم پر ساری تیاری وہی کرتی ہیں دیکھتی ہیں فریج کلیر کرنا یہ وہ لگی ہوئی تھی تو بس جی میں نے ساری مرچوں کو جو ہے کوٹ کر لیا تھا اور اچھے طریقے سے بریڈ پرامز لگا کے میں نے تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا باہر روم ٹمپریسر پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ خود ہی سیٹل ہو جائیں گی جی سارن ہو گیا تھا ریڈی وہ ماما نہیں بنایا تھا اور میں نے جو ہے نا سوچا بلکہ ماما نہیں مجھے کہا کہ تھوڑی سے نا چاول بنا لو ساتھ کیونکہ روٹی بھی نہیں کوئی کھاتا ویسے تو چاول بھی کوئی نہیں کھاتا افتاری کے بعد لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اٹلیسٹ تو کچھ تو کھایا جائے گا تو ایک تو سارن نہیں ختم ہو رہا تھا ہم نے چکن کرائی بنائی بھی تھی دو دن ہو گئے تھا وہ بھی اتنے ہاف چکن کی تھی وہ یوز ہونے میں ہی نہیں آئی تھی تو میں نے سوچا وہ بھی اور تھوڑے سے آلو ڈال کے ساتھ چاول بنا لیے جائیں تاکہ وہ کھائے جاتے ہیں چاول تو پھر بھی تھوڑے بہت چائے بنتی ہے تو تھوڑا تھوڑا سب ساتھ لے لیتے ہیں سمپل بس جی آلو فرائے کر کے اور اس کے بعد کیونکہ سالن تھا تو میں نے سوچا مسالہ بنا کے پھر بعد مسال انڈال دوں گی سمپل سے چاول بنا لیں گے اور ساتھ میں پھر سٹارٹ کریں گے فرائنگ ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا چاولوں کو دم دے کے چیزیں فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے باقی سب تو میں نے پہلے کر لیا پکوڑے بھی اور رولز بھی کیونکہ ان کے اوپر بریڈ کرمز تھے پیری بائٹس کے اوپر تو میں نے سوچا ان کو بعد میں فرائے کروں گی اور آہستہ آہستہ ٹائم قریب آ رہا تھا تو ہم لوگ چیزیں سیٹ کر کر کے ایسے کاؤنٹرز پہ رکھتے زیادہ ہیں سلیپس پہ تاکہ پھر جیسے ہی ہو تو اٹھا لیں اور یہ تو ہمارے گھر کی وہ کیا کہتے ہیں سنت ہم فالو کرتے ہیں ہر حال میں خربوزہ اور خجور تو ان دو چیزوں سے ہمارے گھر روزہ کھلتا ہے ہر حال میں یہ ماما ضرور کہتی ہے کہ ہمیں بھی بیتنی پکی عادت ہو گئی ہم ضرور لیتے ہیں اور بس یہ فروٹ چیٹ بن گئی تھی اور ساتھ میں بن رہے ہیں اب پکوڑاز جو کہ ہم ہر روز خود سے پرومس کرتے ہیں کہ نہیں کھانے پھر کہتے ہیں اچھا چلو دو تین دو تین کرتے کھائی جاتے ہیں ساری لے لیتے ہیں ایک دو دو بس جی میں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا ذرا ہائی فلیم پہ فرائے کر لیا تھا کیونکہ سب کچھ کوک تھا تو اگر تھوڑی کم آنچ ہو تو اس میں سے جو چیز ہے نا وہ اوز آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے جس سے ذرا پرابلم ہوتی ہے فرائنگ میں تو بس اس کو ذرا تیز آنچ پہ فرائے کر لیں اور اس کے بعد اس کو چھا سا سرف کر دیں اور بڑے مزی کی ریسپی تھی مصفہ کو بڑی پسند آئی تھی اور اگر آپ کے گھر میں بھی ٹینیجرز ہیں یا اپنے لئے بھی ضرور ٹرائے کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ